سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کل آپ سے بات ہوئی تھی فیروس خان صاحب کے بارے میں جو بنارس کی ایک ہندو یونیورسٹی میں سانسکرٹ پڑھانے کے لیے جنہیں مینجمنٹ نے ہائر کیا اور ان کے متعلق سٹیڈنٹ جو رائٹ ونگ ہندو پارٹی ہیں اس کے سٹیڈنٹس جو ہیں اس کو لے کر بڑے ایکٹیویسٹس بڑے سڑکوں پر آ گئے ہیں اور اس کے اوپر بڑا مسئلے کھڑے کر رہے ہیں تو اس زمن میں ابھی حال ہی میں جو ڈیپٹی چیف منسٹر ہیں ڈاکٹر دنیش ان کا بیان آیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آگرہ میں تھا اور میں جو ہے ایک سٹیڈنٹ باڈی آرگنائزیشن جو ہے اس کے اندر میری پارٹیسپیشن تھی لیکن میں یہ بات لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں انہوں نے خود کا ڈیپٹی چیف منسٹر آف اتر پردیش ڈاکٹر دنیش صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے خود کہا اسٹیڈنٹس کو اور یہ میں ان سے آ کر بات کرنا چاہتا ہوں اور یہ بات میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی زبان کوئی بھی زبان کسی بھی دھرم کا آدمی سکھا سکتا ہے وہ زبان ہے ایک زبان کے شکشہ ہے تو کوئی بھی زبان ہے اس کو ایسے دھارمک رنگ دینا کہ یہ ایک دھارمک زبان ہے دھارمک لینگویج ہے اور اس کو ایشو بنانا یہ بےوقوفی ہے یہ سراسر زیادتی ہے وہ کہنے لگے کہ میں خود مجھے خود سنسکرٹ پڑھانے والا سنسکرٹ کی شکشہ دینے والا ایک مسلمان تھا تو میں نے مسلمان سے سنسکرٹ سیکھی تو سنسکرٹ ایز ای لینگویج اگر کوئی بھی پڑھا رہا ہوں اس سے فرق نہیں پڑھنا چاہیے وہ انہوں نے کہا کہ بھئی اگر سٹوڈنٹ باڈی کو اس بات پر اعتراض ہیں کہ پڑھانے والا کالیفائیڈ نہیں ہے اور یونیورسٹی نے ایک ایسے بندے کو ہائر کر لیا ہے جو سنسکرٹ پڑھانے کی کالیفیکیشنز نہیں رکھتا تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی سٹوڈنٹس باہر آئیں اور کہیں کہ بھئی اس بندے سے یہ اپوائنٹمنٹ لے لی جائے لیکن ایک بندہ جو اس بات میں اپنے آپ کو پروف کر چکا ہے اپنے کریڈنشلز کے اپنے ڈگریز کے طرح کہ میں واقعی اس پوسٹ کے لائق ہوں تو پھر اس کا دھرم سے کیا تعلق ہے اس کا دھرم سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ تو وہی بات ہوگی کہ اگر ہم کل کو بولی ووڈ چلے جائیں اور کہیں کہ بھئی آج سے چونکہ یہ ہندی موویز ہیں تو کوئی مسلمان کوئی جو ہے وہ اس کے بول نہیں لکھ سکتا کوئی مسلمان ڈائلاغ نہیں لکھ سکتا کیونکہ یہ زبان ہندی ہے یہ تو جاہلوں والی بات ہے زبان زبان ہے جو شخص کالیفائیڈ ہے وہ پڑھا سکتا ہے تو یہ ان کے بھی اپنے وچار یہی تھے اس دھارہ میں کہ یہ بوقوفی والی بات ہے میں خود ایک مسلمان کے ہاں میں نے ایک مسلمان پروفیسر سے سنسکرٹ کے شکشہ لی ہے اور یہ شکشہ اگر کوئی مسلمان دیتا ہے تو اس کا دھرم سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ ایک زبان ہے زبان کوئی بھی سکا سکتا ہے زبان کا انہوں نے یہ بھی کہا ان کے جو الفاظ ہے کہ religion and race انہوں نے دونوں الفاظ کا استعمال کیا اس کا تعلق بھاشا کے سکھانے سے کوئی سمند نہیں ہے تو اسی لیے جو ہے اس مدے میں مجھے بڑی خوشی ہے کہ گورنمنٹ اور یونیورسٹی مینجمنٹ جو ہے وہ ایک صحیح اور اچھا سٹینڈ لے رہی ہے اور سٹیڈنٹس جو ہے یہ ان کی غلطی ہے اور سٹیڈنٹس کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ یونیورسٹی کا ہائرنگ پروسس جو ہے اگر اس کے اندر وہ کسی انکولیفائیڈ آدمی کو ہائر کرتے ہیں تو سٹیڈنٹس کا کہنا بنتا ہے لیکن اس معاملے میں سٹیڈنٹس کا کہنا بالکل نہیں بنتا تو دیکھتے ہیں میں بہتری کی امید کرتا ہوں دعا کرتا ہوں کہ فیروز خان کا یہ کیس جلد از جلد صحیح طور پر ہنڈلو اور سٹیڈنٹس جو ہے ماشاءاللہ سٹیڈنٹس سے پڑے لکھیں اپنی بدھیاں استعمال کریں اور اس چیز کو جو ہے اتنا ایشو بنانے کی ضرورت نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی پوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں